محمد شامی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر بھی محمد شامی ناظرین کو غالباً نظر آ رہے ہوں گے کیا سے صلح چاہت رہا ہے؟ ٹرینڈنگ پر ہے سر محمد شامی وہ شخص ہے جو خودکشی کرنے لگے تھے جن کو مختلف کیسے میں اداعت ہوگا بھی سامنا کرنا پڑا ان کی بائیف نے ان کو ٹربل میں ڈال کے رکھا ورڈ کپ دوزار اکیس میں جب پاکستان نے انڈیا کو ورڈ کپ کے ایک میچ میں ہرایا تو محمد شامی پر کرٹیسزم کیا گیا کہ یہ مسلمان ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے جان مجھ کر اروا دیا تو آج جس طریقے سے میڈ آف دا ورڈ کپ محمد شامی نے پرفارم کیا وہ لا جواب تھا ہاردیک پانڈیا کا پوری انڈیا نیشن کو شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ بھائی آپ انجڈ ہوئے آپ کی جگہ رپلیس کیا محمد شامی نے اور محمد شامی اس وقت اپنی زندگی کی بہترین فارم میں ہے تین سے چار دفعہ آپ پانچ وکٹیں لے جاتے ہیں سمی فائنل میں آپ سات وکٹیں لے جاتے ہیں پورا انڈیا اس وقت آپ پر پراؤڈ کر رہے ہیں اور وہ تمام پچھلی چیزیں کرٹیسزم دماغی پریشر سارے گھر کے معاملات سب کو سائد رکھ کے محمد شامی نے اس وقت اپنی ٹیم انڈیا کے لیے کھیلے ہیں اور یہاں پر میں تعلیف کرنا چاہوں گا روڈ شرما جو کہ کیپٹن نہیں ہے کیپٹن وہ ہوتا ہے جو ٹیم کے ساتھ چلتا ہے ٹیم کو کھلاتا ہے یہ لیڈر ہے یہ ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور جس طرقے سے نے روڈ شرما نے فرنٹ سے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا آتے ہیں ففٹی یا سیچری کے لیے نہیں کھیلتے وہ کھیلتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کو بہتر رن ریٹ دے کر جاؤں گا چھکے چھوکے لگاتے ہیں پاور پلے میں ایک سٹرونگ ڈسپلی دے کر جاتے ہیں جس کے بعد دوسری ٹیم کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا کیا درست نہیں ہوگا اس وقت کے کم از کم کرکٹ کے حد تک پاک اندوستان میں انتہا پسندی جو تھی جو مسلمانوں سے نفرت کا پرچار بڑھانے کی ایک رسم تھی کم از کم کرکٹ کی حد تک یا ورلڈ کپ کے فائنل کی حد تک کسی حد تک کوئی کمی تو آئی ہے کوئی خوشخبری تو وہاں سے آئی ہے ہم لوگوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھیں میں اس چیز پر یہ نہیں کہوں کر کہ خوشخبری آئی ہے وہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی اپنی زندگی اچھے انداز میں گزار رہے ہیں ہم نے جا کر ان کی زندگیاں دیکھی نہیں ہیں لوگوں کی زبانی پروپو گھنڈے ضرور سنیں وہ اپنے ایک ملک میں رہ رہے ہیں ازاد ملک میں رہ رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں پچھلے دنوں کرٹیسزم کیا جارا تھا کہ محمد شمی نے سجدہ نہیں کیا محمد شمی کو سجدہ کرنے سے کون روک رہا تھا کوئی نہیں روک رہا تھا ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی تھی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بھائی ان کا مذہب ہے وہ مذہب کو نہیں اس میں انوالف کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں مطلب ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بلا وجہ مذہب کو کرکٹ میں مت گسٹے ہیں نہیں مذہب کو کسی اور چیز میں گسٹنے ہی نہیں چاہیے مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے بلکل اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کسی تیسرے بندے کو اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے مطلب شامی کے عوض جو آپ سمجھتے ہیں ٹرینٹ چل رہا ہے اس وقت یہ ان کی فیملی پرابلم چل رہی ہے وائف کی طرف سے مٹ چل رہے تھے اب دیکھیں وائف تو ہوتے ہی دماغ کی مطلب سے پرابلم ہے دماغی طور پر وہ آپ کی دہی کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا شمی کے ساتھ یہ پرابلمز رہے ان پرابلمز کے وجہ سے تنگ آ کر اس نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی اٹیمٹ کی لیکن بچے اور اب جس طریقے سے انہوں نے اپنے ٹیم کم بیک کروایا ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا مجھے لگتا ہے کہ محمد شمی آنے والے عرصے میں ایک بڑا بولر سامنے آئے گا پہلے وہ ایوریج بولر تھے ایوریج بولر سے وہ بہترین بولر بن کر سامنے آئے ہیں ویسی ایک بڑی آپ نے اس میں یہ خبر دیئے ہمیں کہ پہلے ایک ایوریج بولر تھے اور اب ایک بڑے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کرکٹرز جو عام طور پر پی ایسل میں یا کسی لیگ یا کسی ٹورنمنٹ میں ایک آور میں ہیرو بن جاتے ہیں اس کے بعد پانچ یا چار وکٹ لے کے ہم پھر اس کو ہیرو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ہیرو ہے یہ سب کچھ ہے میں حسن علی کی مثال دوں گا بلکل حسن علی حسن علی حسن علی چیمپنس ٹوفی دوزار سترہ میں وہ کسی بیٹسمن کو کھیلنے نہیں دے رہا تھا بلکل وہ اتنا بہترین پرفارم کر رہا تھا محمد شمی پر وہ ٹائم چل رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ محمد شمی کا جو ایک کریم ٹائم چل رہا ہے آنے والے وقت میں جب ان پر تھوڑا مشکل ہوگی تو وہ کس طریقے سے کم بیک کرتے ہیں یہ ان کی زندگی کا بہترین گولڈن پیریٹ چل رہا ہے گولڈن پیریٹ چل رہا ہے اور لیکن ان کا گولڈن پیریٹ اس وقت آیا جب ان کی ٹیم کو ان کی ضرورت تھی ان کی ٹیم میں پارٹسپیٹ کر لی تھی پارٹسپیشن سے پہلے ورلڈ کپ میں ایشیا گف سے پہلے ایک بکھری ہوئی ٹیم تھی اور وہ جن ہوئی اور جن ہو کر جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں دس کی سٹریک ہو چکی ہے گیرہ کی سٹریک ہو نہیں ہے اور ورلڈ کپ کے بعد یہ سٹریک بھی ٹوٹتے ہوئی مشکل نظر آئے محمد شامی کے سجدے کے حوالے سے جو تصاویر جو ویلاغز بالخصوص پروپیگنڈا یوٹیوبرز کی جانب سے کیے گئے ہیں اس پر تھوڑا سا کومنٹ کر کے ہم ویڈیو کو کلاؤز کرتے ہیں دیکھیں محمد شامی مسلمان ہے ظاہری پاتھ ہے اس کے دل میں بھی وہی محبت ہوگی اسلام کی جو ہر مسلمان کی دل میں ہے وہ سجدہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے اس کی مردی پاکستان ٹیم میں بھی بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو سجدہ نہیں کرتے پرفارم کرتے ہوئے بھائی کرکٹ میں سجدے کا کیا تعلق ہاں محمد رزوان کرتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے وہ دینی ہے کشب محراج ساؤتھ فریقہ کے بولر رہے ہیں ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے اگر وہ کرنا چاہے تو وہ اپنے بیٹ کے اوپر ہندو مذہب کا سٹکر لگا چکتے ہیں سر لنکان بولرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کسی کو کوئی روک نہیں ہے اس چیز کا تو فرق ہی نہیں پڑتا ویلوک کر کے اپنی ریٹنگ لینا اپنے ویوز لینا اور دوسرے بندے کی تباہی پھیر دینا یہ کوئی انسانیت ہے